السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ فارٹ ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راجد آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کافی ٹائمز سے کافی فارمز ایک ہی سوال مجھ سے وٹس ایپ پہ بار بار پوچھ رہے تھے اور ان کا کنسن ان کی پیداوار کے بارے میں تھا گندم کا سیزن چل رہا ہے اور بہت سالے فارمورٹ کا یہی سوچ ہے کہ ہم اپنی پیداوار کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دو چیزیں بسکس کروں گا جس سے آپ اپنی پیداوار میں فرق ڈال سکتے ہیں اور اپنے فصل کو بہتر بنا سکتے ہیں دوڑی کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اگر آپ کا کوئی اور ایشو ہے تو فیلیز میرے ویڈس ایپ کے نمبر پر مجھ سے کانٹیک کریں اور مجھے اپنا ویسج اپنا مسئلہ بیان کریں انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گندم اور گندم آج کل کافی سٹریس میں بھی ہوگی بارشیں کافی ٹائم سے نہیں ہو رہے تو بھی مسئلہ ہے اور کافی فارمرز جو ہے نا اس وقت اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ ان کی پیداوار کسی طریقے سے بڑھ جائے تو آپ کے پیداوار کی پیچھے تو بہت سارے ناصر ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ وہ کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کے پیداوار میں فرق کر سکتا ہے اس وقت کے ٹائم کے لحاظ سے اگر آپ ان پی کے کا سپری اپنے روٹین میں رکھیں جس میں ٹونٹی ٹونٹی کے نام سے کافی سپری مارکٹ میں اویلیبل ہیں اگر آپ اس کا سپری کوشش کریں کہ پانسو کے گرام کے حساب سے آپ فی اکڑ میں استعمال کر سکتے ہیں ون کیجی تک فی اکڑ میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری کمپنیز کے پاس ان پی کے کے پولیو سپری اویلیبل ہیں جعفر کے پاس اویلیبل ہیں اب بہت ساری لوکل کمپنیز نے بھی دیئے ہوئے پچیس کیجی کی بیگز میں بھی مارکٹ میں مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہ مل جاتے ہیں تو ان کا استعمال کریں کوشش کریں کہ اپنے روٹین میں اس کو رکھیں آپ اس کو ہفتے میں دو دفع بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسز میں بھی کر سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ ان پی کے کا سپری کریں اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کوشش کریں کہ ایسے ان پی کے سپری کریں جو برننگ نہ لائے اس میں ایسے بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو تھوڑے سے برننگ پیدا کر دیتے ہیں تو کوشش کریں ذرا اس کو ایک دفعہ ٹرائل کر لیں جعفر کے ہم کر چکے ہیں جعفر کے ایف ایم سی کے مارکٹ میں کافی دفعہ ٹرائل ہو چکے ہیں آپ ان کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں ان کو ذرا پہلے ٹرائس کر لیجئے گا پھر دوبارہ کیجئے گا ان پی کے کی بات کر رہا تھا ان پی کے میں آپ ٹونٹی ٹونٹی کا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ایسا پروفہ مولیشن مل جائے جس میں فاس فورس کی مقدار زیادہ ہو اور نائٹروجن کی مقدار تھوڑی سی کم ہو اس کے ساتھ پٹاش کی مقدار موجود ہو تو وہ بھی آپ کو بہت اچھا فائدہ دے سکتا ہے ان پی کے سے آپ کی جو ٹیلر سپ فرق پڑے گا آپ کی گروت پلانٹ کی اچھی ہوگی ارریکولر گروت نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے روٹین کے اندر ایک دفعہ ایمائنو ایسٹ کا استعمال کریں جس میں ایزابیان، ٹیکمین میکس، پٹنگ ان فلور فولیا اور مختلف ایسے ایمائنو ایسٹ مارکٹ میں اویلیبل ہیں جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک دو دفعہ لازمی اپنے بودوں کے اوپر کیا کریں کیونکہ سٹریس کسی حد تک پلانٹ کے اوپر رہتا ہے کچھ آج کل جو حالات بنے ہوئے موسم کے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہمارے جو سینٹر پنجاب اس کے اندر جو سموک کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے سٹریس پودوں کے پر آ سکتا ہے اس کے لئے بھی آپ ایمائنو ایسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ایزابیان کا استعمال کریں ٹیک ایمائنو ایسٹ جعفر کے پاس اویلیبل ہے اس کا استعمال کریں تو یہ دو دفعہ لازمی استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے پودوں پر بہت فرق پڑے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا کوشش کیا کریں اس کو استعمال کریں پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال کسی بھی مسئلہ کے بارے میں کسی بھی قاپ کے بارے میں انشاءاللہ آپ کوش سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا حب تک کل دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم